مزے کی بات یہ ہے شاید لوگوں کو تو نہیں پتا لیکن میں بتاتی ہوں کہ وہ میں نے پسند کی ہماری بلڈنگ میں ہی رہتی تھی اچھا یہاں کراچی میں چار پانچ سال سے میں اسی بلڈنگ میں رہ رہی تھی لیکن میں نے کبھی اس کو آتے جاتے دیکھا نہیں تھا اس کی امی سے میرا بہت اچھا سا واسطہ پڑتا رہا اور کبھی وہ کوئی خیلیاں لے کر آ رہی ہوتی تھی شاپنگ کر کے تو سلمان ارسلان ہوتے تھے میرے پاس موجود تو وہ ان کی ویسے ہی عادت ہے وہ پکڑ لیتے تھے ہاتھ سے کہ نینی آنٹی مجھے بتائیں کون سا فلیٹ ہے آپ کا تو اس طرح سے وہ نا ہمیشہ دیکھتی تھی اور مجھ سے تو ان کی بات چیت تھی تو مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ سبا میری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ ہو تو بتانا تو ایک دن میں نے کہا دیا میں نے کہا میرے پاس یہ دو بیٹے ہیں ایک کی شادی ہو گئی بھی ہے اور ایک ہے کہتی یہی تو چاہیے مجھے اللہ مانشہ اللہ جو رہے آسمانوں پہ بنتے ہیں سوچی کہ آپ لوہر میں رہتی ہیں یہاں شفٹ ہوئی ہیں یہاں کام کر رہی ہیں اور وہی آپ کو پڑوسن مل گئی آپ کی وہ بس میں نے میں نے کہا میں نے تو ان کی بیٹی نہیں دیکھی بھی اچھا بغیر دیکھئے آپ نے کہہ دیا نہیں نہیں انہوں نے مجھ سے کہا میرے پاس تو دو ہیں مطلب لائک ہوتا ہے نا دو ہیں ایک کی شادی ہو گئی ہے کہ یہ میں تو ایسے مزاق میں کہا تو پھر میں نے آتے جاتے چابی تھی وہاں میں گئی تو اس نے دروازہ کھولا نشہ نے تو میں نے کہا بیٹا پھپھو کیا آئے بھی ہو مامو کیا آئے بھی ہو کہاں آئے بھی ہو کہتی ہے نہیں آنٹی تو میرا گھر ہے میں نشہ ہوں ان کی بیٹی اور اس نے ہاتھ میں تفسیر کی کتاب پکڑی ہوئی تھی اور اس نے وہ لیا وا تھا تو مجھے بڑی اتنی پیاری لگی پہلی نظر میں بس وہ مجھے لگا کہ یہی ٹکڑا جانا میرے گھر کا چاند بنے گا تو میں نے بیٹے سے آ کر کہا میں نے کہا ارسلان وہ بہت پیاری ہے اور یہ لاہور جا رہا تھا کہنے لگا کہ اچھا ماں آپ کو تو ہر لڑکی اچھی لگتی ہے اس نے کہا آپ کبھی کسی کی بتعریف ہی نہیں کرتی آپ کو سب لڑکیاں اچھی لگتی ہیں تو یہ بھی لگی ہوگی آپ کو تو وہ لاہور میں نے کہا ایک تفاہ دیکھ لو کہتا ہے نہیں نہیں آپ دیکھ لیں آپ کو اگر تسلی ہو تو لاہور چلا گیا اس کے بعد تو میں تو اس کے پیچھے پڑ گئی میں نے کہا چلو تم بات کر لو کہنے لگا اچھا چلیں ٹھیک ہے تو نمبر ایکسچینج ہوئے تو ان کی بات چیت ہوتی رہی تو میں پوچھتی نہیں تھی ان سے بلکل بھی نا ارسلان سے پھر کوئی چھے مہینے گزرے تو میں نے کہا بیٹا دیکھو ایسا نہ ہو کہ ابھی تک آپ بات کر رہے ہو پھر آپ مجھے کہو کہ اممہ نہیں تو میں نے کہا یہ بڑے غلط بات ہو جائے گی اس نے کہا نہیں نہیں اممہ میں بتاتا ہوں بتاتا ہوں تو کوئی میں قلب میں دس مہینے گزرے تو اس نے پھر مجھے کہا کہ اممہ میری طرف سے اوکے ہے تو یقین جانے میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا صرف بات کی تھی صبر دا صرف بات کی تھی اور پھر نشا کے بھائی کی شادی تھی لاہور میں تو میں تو کہوں کہ اسی طرح منگنی کیا نکائی ہو جائے تو میں نے کہا ہم منگنی کر لیتے ہیں میں آپ کو پتہ ہے نا فنکشن کرنے میں نا بہت پیش پیش ہوتی ہوں تو اس کے اممی نے کہا جیسے آپ کی مرضی تو وہ لوگ لاہور آئے ہوئے تھے تو ہم نے انگیجمنٹ کی اور انگیجمنٹ پر پہلی دفعہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اللہ یہ تو فلموں میں اور کتابوں میں یہ ایسے آج کل نہیں ہوتا لیکن ایسی شادی کا مزہ بہت آتا ہے لڑکا ہے لڑکی کو بھی ایک دوسرے کے بارے میں ایک مسٹری ہوتے ہیں نا دو انجان لوگ ان کو جاننے کا موقع ملتا ہے پھر وہ وہ کریشن بڑا مزہ آتا ہے تو وہ اس نے دیکھا دونوں نے ایک دوسرے کو اور وہ جو پھر وہ جو منگنی بھی وائرل ہو گئی سب کو لگا نکاح ہو گیا لیکن وہ منگنی تھی پھر اس سے گیارہ ماہ بعد خیر سے میں نے پھر ماشاءاللہ شادی کر دی اس دوران بھی وہ نہیں ملے وہ نہیں ملے اس دوران بھی منگنی سے شادی کے دوران بھی موسیقی